موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شنو کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج میں آپ کو بند کی ریسپی بنانے سکھاؤں گی بند کس طرح اور کس طریقے سے بنیں گے یہ جانیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس کو اچھی طرح میں نے انچان لیا ہے بیکنگ پاوڈر دو چٹکی یہ ایسٹ ہے ایک چمچ چینی بھی ایک چمچ دودھ آدھا کپ اب میں نے باول میں دودھ شامل کیا ہے اور اب ایسٹ شامل کروں گی ہلکا سا مکس کروں گی پھر میں بیکنگ پاوڈر شامل کروں گی اسے بھی ایک سا مکس کروں گی اس کے بعد میں چینی شامل کروں گی اب بینگی کو میں اچھی طرح مکس کروں گی دو چمچ پہ نے آئل شامل کیا ہے اب میں اسے مکس کروں گی اچھی طرح اب میں نمک شامل کروں گی دو چٹکی نمک ہے اب جو میں نے مکس کر کے تیار کیا ہے بیٹر ہوں میں مہدے میں شامل کر دوں گی اب اسے اچھی طرح مکس کروں گی اور اسے گون دوں گی اب میں نے ایک اٹھل انڈا لیا ہے اسے میں اچھی طرح مکس کروں گی آٹا میں نے گون دیا تھا اب میں نے ایک ڈبے میں رکھا ہے اور ڈبے کو میں نے آئل سے لبریکیٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر بھی آئل لگا لوں گی بریش کے مدد سے اب میں اسے ایک گھنٹے تک کور کر کر رہ لوں گی اب اس ڈو کو گھنٹا ہو چکا ہے اور یہ پھول بھی چکا ہے اب میں اسے کٹ لوں گی برابر ان کی کٹنگ کر لوں گی اب میں اس کے پیڑا بنالوں گی اسے گول شکل دے دوں گی یہ دیکھیں گول شکل میں تیار ہو گیا ہے اب تھوڑا سا آئل اس پر لگاؤں گی اب میں نے یہ بن تیار کر لیا ہے ان کو تھوڑا آئل لگایا ہے اب میں اسے تھوڑا ڈھام کے رکھوں گی اور تھوڑے دیر بعد میں اسے پھر بیک کروں گی اب میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اب میں انڈا لگاؤں گی بریش کے مدد سے انڈے کی انڈا لگاؤں گی آپ نے بھی اسی طرح ہی لگانا ہے اب میں ان چاروں پانچوں کو لگا کے پھر میں آپ کو دیفاتی ہوں اب میں نے انڈا لگا لیا ہے بریش کے مدد سے اب میں تل لینگ پر سپرنگل کروں گی یہ سفید تل میں ان پر سپرنگل کر رہی ہوں اب سارے بند جو میں ان کو میں سپرنگل کرنوں گی تل پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اب میں نے ان بند پر تل لگا لیا ہے اب میں ان کو بیک کروں گی پتینے میں اب پتینہ کرن کر کے میں نے اس میں رہ دیا ہے اب آج سارے سے پھاؤں گی ماشاءاللہ سے ہماری بند کی ریسپی تیار ہوگی ہے ان بند کو ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا اظہار کریں بہت سے ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر مجھے ویڈیوز ان کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی مجھے جے جاہزت خدا حافظ